اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید و خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی شاد و عباد رکھیں اور آپ لوگ کو رمضان کی بہت بہت دھیر و مبارک بات اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بار محرکت مہینے میں آپ کو دھیرے خوشی نصیب کریں اور سب کے پریشانی کو دور کرتے ہیں تو چلیں میں آج کی ریسی پی کی طرف چلتی ہوں آج میں آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں قیمے کے سموز سے اور جس کے لئے میں نے ایک کیجی قیمہ لے لیا ہے بیف قیمہ اور میں نے اس میں ٹور سپون جو ہے کھانے کے جو چمچ سالن کا جو چمچ ہوتا ہے اس سے میں نے آئل لیا ہے آئل زیادہ نہیں لینا ہے اچھا یہ میں آپ کو جی دکھا رہی ہوں کہ جو اس میں پانی نظر آ رہا ہے ہمیں پہلے اس پانی کو خوشک کرنا ہے ٹھیک ہے جب تک ہم اس کو درائی نہیں کر لیں گے تو ہم اس میں کوئی بیچے زیاد نہیں کریں گے جب تک یہ پانی خوشک نہ ہو جائے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر پانی خوشک نہیں ہوا اور ہم نے اس میں انیان اٹ کر دی تو پھر یہ سارا مسالہ خراب جائے گا اس میں میں اٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون بھنا کٹا ثابت دھنیا جس کو میں نے تھوڑا سا بھون کے اور اس کو ہلکا سا گرائنڈ کر لیا تھا بہت زبادہ بارک نہیں کیا اس کے ساتھ ہی میں نے بھنا ہوا پیسا ہوا زیرہ اٹ کیا ہے ون ٹی سپون اور میں اس میں ہاف ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ اٹ کروں گی اور پیسی ہوئی لالمش ون ٹی سپون میں نے یوز کی ہے اور اب میں اس کو سب کو بہت اچھے سے میکس کر لوں گی اور بلکل بھی پانی نہیں رہنا چاہیے اس میں پانی بلکل خوشک ہو جائے تو ہم اس کو اتنا اچھا سا بھونیں گے یہ دیکھیں پانی خوشک ہوتا جا رہا ہے اس کا بلکل پانی ڈرائے ہو گیا ہے اب یہ ایک کیجی اگر قیمہ ہے تو میں اس میں انیان لوں گی ہاف کیجی یہ ہاف کیجی انیان ہے بلکل ہم اینڈ میں جب ہمیں فلیم اس کا بند کرنا ہے پس ہم نے جب ایٹ کیا اس کو سوٹے کیا میکس کر لیا اچھا سا اور پھر ہم اس کو فلیم کو آف کر دیں گے اس کے بعد میں نے اس میں ہارا دھنیا بہت اچھا سارا ہارا دھنیا اٹ کیا ہے اب ہم یہ کریں گے کہ اس کے پاکٹس بنا لیں گے سموں سے بنا لیں گے تو اس کو فول کرنا بہت ہی ایزی ہے بس دھیانی رکھنا ہے کہ جو اس کے کورنر ہوتے ہیں تو وہ بلکل بھی کھولے نہ رہے ورنہ جب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں تو اس سارا جو اس میں خیمہ بھرا ہوا ہوتا ہے نکل کے باہر آ جاتا ہے یہ میں نے آٹے کی پیسٹ بنا لیا ہے پانی میں آٹے کو ایٹ کیا ہے تو یہ اس کو ہم اس سے اس طرح بنا لیں گے اس کو پیسٹ کر دیں گے تو یہ پھر کھلے گا نہیں بہت ہی آسان سے ترقیب ہیں فریمہ کے سموسی کی لیکن کچھ چیزوں کا خیال لگنا ہے جس سے سموسے ہمارے بہت اچھے بنیں گے ایک تو یہ کہ ہمیں آئل بہت کم یوز کرنا ہے دوسرا ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب تب پانی خوشک نہ ہو جائے ہم اس میں آنیا نیٹ نہیں کریں گے اسی طرح آپ نے دیکھیں اس کو فول کرنا ہے فرسٹ ٹرن لیا سیکنڈ ٹرن لیا کورنر کو بلکل بن رکھنا ہے اب اس میں میں قیمہ آٹ کر رہی ہوں اور پھر اس کو ون ٹرن لے کے اور اس پہ پیسٹ لگا کے اس کو بن کر دوں گے بہت ہی مزیدار سے بنے ہیں قیمہ کے سموسے ضرور ٹرائے کیے گا یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب آپ اس کو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں اور ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو آوان میں بھی ہلکے آئل میں بیک کر سکتے ہیں اور آج کل ایر فرائی چل رہا ہے آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنی ڈائٹ کے حساب سے آپ جس طرح اس کو کھانا چاہیں ویسے آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں میں اس کو بھی آپ کو ڈی فرائی کر کے دکھاؤں گی اور اس کو میں نے ڈی فرائی کر لیا ہے دونوں سائٹ سے ڈی فرائی کیا ہے گرلڈن ہو گئے ہیں اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائک کریں گا مجھے ضرور بتائیں گا کامنٹ باکس پر اس طرح فولڈ ہو گئے اپنا بہت سارا خیال لگے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں گا تاکہ میں رمضان میں اور مزیدار سی ریسپی آپ لوگ سے شیئر کر سکوں اپنا خیال لگے گا اللہ حافظ